اچھا کل ہم نے بیسکلی ہیڈر کو سیرا کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ حد تک ہم نے کچھ نئی چیزیں پڑھی تھی کچھ نئی چیزیں ڈسکور کی تھی اور ہمیں جو جو پرابلمز آ رہے ہیں ہم اس طرح سے کوئی نئی چیز ڈسکور کر رہے ہیں یہاں تک کسی کو کوئی ایشو ہے تو پوچھ لیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہم بیسکلی پہلے اسی ہیڈر کی صفائی کریں گے یہ جو چھوٹے موٹے کام رہتے ہیں آئیکنز وغیرہ رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے پھر ہم نیچے موو کریں گے کل ہم اس پہ تھے اور ہم نے کہا تھا جی یوٹیوب کی جو سرچ باکس ہے اس کو ہم اچھا یہ ہم نے ٹیکس باکس بنایا اور یہ بٹن بنایا درمیان میں تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ ہمیں یہ گیپ نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک تو جب ہم کسی چیز کا یا کسی سٹائل کا ہمیں نہ پتا ہو تو موسٹ پرابیبلی کوئی نہ کوئی پری سیٹ اپلائی ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پری سیٹ کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے انسپیکٹ کریں اور اس انپوٹ ایلیمنٹ کو انسپیکٹ کریں تو یہ تو سارے ووٹ سٹائل ہیں جو ہم نے دیئے اس کی وجہ سے تو یہ سپیسنگ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یعنی گلوبلی مارجن اور پیڈنگ دونوں کیا دیئے ہوئے زیرو دیئے ہوئے اور پھر اس کو پیڈنگ دیئے ہوئے تو پیڈنگ باہر کی سپیس کو تو اثر نہیں کرتا ہے اس کا مطلب اس ان میں سے کسی سٹائل کی وجہ سے یہ اثر نہیں پڑ رہا مارجن آلیڈی زیرو ہے تو اس کا مطلب وہ جہاں جہاں مارجن ہے وہاں آپ کو اورنج کلرر نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ٹیکسٹ باکس اور اس بٹن کے درمیان میں مارجن بھی نہیں ہے اور پیڈنگ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سپیسنگ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے یا ہم نے مارجن پڑا ہے یا پھر ہم نے سپیسنگ پڑی ہے پھر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ باکس سائزنگ کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں پیڈنگ بلوگ کیا ہے اور یہاں پہ جائیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں ایک چیز جس کا مجھے اندازہ ہے اور آپ بھی دیکھ لیں یہاں پہ کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کے ٹیکسٹ باکس اور بٹن بلوک لیول ایلیمنٹ ہے یا ان لین ایلیمنٹ ہے ابھی تک کی جتنی انفرمیشن آپ کو ملی ہے اس کے مطابق ٹیکسٹ باکس اور بٹن ان لین ایلیمنٹس ہیں یا بلوک لیول ایلیمنٹس ہیں اب ان پوٹ کوئی ٹیکسٹ باکس کہا رہا ہوں نا ان پوٹ ٹیکسٹ باکس کہہ لیں ان پوٹ اور بٹن دونوں ان لین ایلیمنٹ بلوک ہیں ان لین ایلیمنٹس ہیں آپ کو کیسے بتا جلا کل پڑا تھا نہیں یہاں دیکھتے بھی نظر نہیں آرہا کہ ایک دوسرے کہ آپ نے سامنے آرہے ہیں گوڑٹ اٹ اچھا کیا ان لین آپ دیکھیں غور سے دیکھئے گا آپ نے کہا ان لین ہے میں نے بھی کہا ان لین ہے مان لیتے ہیں ان لین ہے تو کیا اس پہ پیڈنگ تاپ باٹم اپلائے ہو رہی ہے اور اگر میں اس کو ہائٹ دوں تو ہائٹ بھی اپلائے ہو رہی ہوگی کل ہائٹ دے کے دیکھا تھا پہلے ہائٹ بھی اپلائے ہو رہی ہے تو کیا ان لائن پہ ہائٹ اپلائے ہوتی ہے تاپ باٹم پیڈنگ اپلائے ہوتی ہے تو اب بتائیں ذرا انپوٹ اور بٹن بلاک لیول ہیں یہ ان لائنے بلاک لیول ہیں تو جب بلاک لیول ہیں تو بٹن نیچے آنا چاہیے تیکس باکس اوپر آنا چاہیے وہ بھی نہیں آرہا ہے کہ اسے کے آمنے سے ہم نے آرہے ہیں تو اب بتائیں ذرا مطلب جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں نا ہم نے کہا تھا جی ان لائن elements وہ ہیں جو مطلب full width occupy نہیں کرتے بلکہ اتنی width occupy کرتے ہیں جتنی ان کی جتنا ان کا content ہوتا ہے تو دوسری نشانی یہ ہے کہ ان لائن اگر دونوں element ایک دوسرے کے سامنے ہم نے سامنے appear ہو جائیں without applying the flex تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے ان لائن ہے پھر ہم نے دوسری دفعہ یہ پڑھا تھا یہ تو ہو گیا فرق ان لائن اور block کا کہ block ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں ان لائن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا جی کہ block sorry ان لائن element جتنے بھی ہیں وہ height کی کوئی property نہیں اٹھاتے top bottom height بھی نہیں اٹھاتے top bottom padding بھی نہیں اٹھاتے top bottom margin بھی نہیں اٹھاتے تو کیا اس نے padding top bottom اٹھائی بھی یا نہیں اٹھائی بھی بلوک لائن اور ان لائن والا ہی دوبارہ block level اور ان لائن والا دوبارہ repeat کرنا کیا بلا آپ نے میں نے یہ کہا تھا بیٹا ویسے تو یہ previous lecture میں کافی detail سے یہ چیز mention ہے کہ ذرا میں الگ سے کر دیتا ہوں آپ نے اگر سوال پوچھا ہے تو بعض elements یعنی کچھ elements html میں ایسی ہوتے ہیں اور کچھ کا مطلب ہم نے وہ سارے پڑے میں سارے cover کیے ہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو یہ سارا form جو کل ہم نے بنایا تھا اس کو remove کر کے اب ذرا دیکھئے گا یہاں پہ اس space میں دیکھئے گا میں نے بنایا ایک h1 اور اس h1 میں میں نے کچھ text لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ basically text یہاں آگیا اب اگر میں اس کے نیچے یا اس کے ساتھ ہی دوبارہ h1 لکھتا ہوں اور اس کے اندر بھی کچھ text لکھ دیتا ہوں تو یہ دو h1 ہوگے نا اب مجھے بتائیں اس والے h1 کے لیے یہاں اتنی ساری جگہ پڑی بھی تھی تو اس کے سامنے نہیں آئے بلکہ اس کے نیچے آگیا ایسا behavior کیوں ہوتا ہے ایسا behavior tags کے block level behavior کی وجہ سے ہوتا ہے بعض tags ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں block level ہوتے ہیں اور block level elements جو ہوتے ہیں یا tags ہوتے ہیں وہ full available space occupy کر لیتے ہیں اپنے سامنے کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے سر اور یہ block behavior ہے اب inline behavior کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں دوسرا ایک دو اور tags لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جی input اور یہ ایک input text box ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں لکھ دیتا ہوں جی button یہ button ہے جی for example test تو input text box اور button یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ input بھی inline element ہے مطلب ہے یا نہیں ہے لیکن فیلال ہم سمجھیں کہ دونوں آمنے سامنے کیوں آئے ہیں inline ہے اب ہمیں ایک اور limitation بتا ہے ایک اور limitation بتا ہے کہ block level element کو اگر margin اور padding اور height دی جائے تو وہ اٹھا لیتے ہیں چاروں sideوں سے top bottom padding بھی اٹھا لیتے ہیں top bottom margin بھی اٹھا لیتے ہیں top bottom height بھی اٹھا لیتے ہیں یہ دونوں کیا ہے inline element ہے تو یہ justify کرنے کے لیے کہ کیا یہ inline element ہیں یا نہیں ہیں میں کیا کرتا ہوں اس کو بھی دے دیتا ہوں for example class test اور اس کو بھی دے دیتا ہوں class test اور یہاں ہاں آکے test کو target کر کے میں دیتا ہوں جی for example height 30 pixels اگر یہ دونوں inline elements ہیں تو ان کو height نہیں اٹھانی چاہیے agree لیکن یہ height اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا پہلی بات ہوگی کہ block تو ہے ہی نہیں کیونکہ block ہوتے تو آمنے سامنے آتے ہیں دوسری بات بھی تا ہوگی inline بھی نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے اوپر ایک گھنٹہ فساد چھڑا ہے میں نے یہاں ایک element inline بھی نہیں ہے inline block بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے سوری inline بھی نہیں ہے block بھی نہیں ہے تو پھر تیسری possibility کیا ہے inline block ہے تو inline block میں کیا ہوتا ہے کچھ properties block والی اور کچھ properties inline والی دونوں ملا کے inline block بنتا ہے تو inline block height بھی اٹھاتی ہے اور وہ آمنے سامنے آتی ہے یعنی وہ اتنی space occupy کرتی ہے جتنی space اس کے content کو required ہوتی ہے اب یہ confirm ہو گیا ہے کہ input اور button دونوں کیا ہیں inline block elements ہیں اب یہ جو چیز میں یہاں آکے آپ کو بتا رہا تھا یا بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو یہاں پہ بھی آپ observe کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس input کو select کروں ایک منٹ مجھے دیں اس input کو select کروں تو یہ کیا ہے input ہے نا اور یہ کیا ہے user agent style sheet اس کا مطلب یہ style sheet میں نے نہیں اپلائے گی بھی براوزر نے دیوئی ہے اگر آپ اس کے نیچے آئیں اور اس کے نیچے آئیں اس کے نیچے آئیں تو کہیں display نظر آیا تو مجھے بتائیے گا میں نظر آیا کہیں okay this is تو یہ کیا ہے basically inline block یہ confirm ہو گیا ہے اب ذرا دیکھئے گا inline block کا بھی ایک نقصان ہے نقصان تو نہیں مطلب ایک limitation ہے inline block کی وجہ سے یہ جو بیچ میں تھوڑی سی spacing آتی ہے نا یہ reason کیا ہے basically کہ جتنے بھی inline block elements ہوتے ہیں وہ بالکل آپس میں block کی طرح تھوڑا سا جو بیچ میں gap نظر آ رہا ہے that is because of the inline block element کہ inline block element بالکل ایک دوسرے کے ساتھ stuck ہو کے جڑتے نہیں ہے اور یہی issue ایک inline element کے ساتھ بھی ہے وہ کبھی آیا تو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لیے یہ جو issue ہے درمیان میں جو spacing ہے ہم نے دیکھ لیا دیکھیں inspect سے نہ تو یہ margin ہے بیچ میں نہ یہ padding ہے تو spacing کی properties یہی دو ہیں نہ یہ border ہے ہم نے border بھی left right remove کیا ہوگا تو نہ یہ border ہے نہ یہ padding ہے نہ یہ margin ہے تو spacing کی properties میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا issue ہے پھر issue کیا ہے inline block ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں اس inline block کو inline میں convert کرنا پڑے گا تاکہ یہ spacing ہٹ جائے بیچ میں سے جب inline block element کو inline میں بدلیں گے تو نقصان کیا ہوگا padding ختم ہو جائے گی top button سے تو اس کا مطلب ہے inline block کو inline میں تو convert نہیں کر سکتے تو پھر کس میں convert کریں گے block میں اگر ان دونوں کو block کر دیں تو پھر خدشہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ جائیں گے اوپر نیچے کا تو حل ہے کہ اگر یہ اوپر نیچے آئے تو پھر ان کو ایک parent میں wrap کر کے parent کو جا کے display flex دے دیں بات سمجھ آگئی ہے پہلے یہ problem create ہوا ہے اب اس کا problem کا solution میں نے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں دونوں inputs کو display block کر دوں اور parent کو جا کے flex کر دوں تو یہ دونوں امنے سامنے آ جائیں گے اور بیٹ میں جو gap وہ بھی کیا ہو جائے گا remove ہو جائے گا now let's see تو میرے پاس یہ جو دو elements ہیں اب ان کو میں remove کر دیتا ہوں یہ just further sake of test کیا تھا سارے inline block ہیں اب label کا دیکھ کے check کرنا بڑے گا کیونکہ کل میں نے خود ہی آپ کو بتایا تھا کہ input elements inline ہیں کیونکہ behavior ہی وہ inline show ہو رہے تھے اب جب ان کو further investigate کیا کہ inline ہے یا inline block ہیں inline ہوتے تو بیٹ میں space نہ ہوتی تو ہم نے دیکھا کہ یہ کہیں واقعی ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اب label کو بھی اسی طرح دیکھنا پڑے گا آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ label کو اٹھائیں اور یہاں پہ اس کو بھی اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ inline ہے یا block ہے یا inline block ہے کیا ہے test label پہ جائیں اور یہاں جا کے اس label کو select کریں یہ label یہاں selected ہے آپ اس پہ preset دیکھیں اس پہ یہاں پہ اس پہ کوئی بھی preset apply نہیں ہوا پھر اگر preset apply ہوا کوئی بھی نہ دیکھے تو پھر آپ کیا کریں دو label اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ آپس میں کیا behave کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے inline سمجھا ہی بات اسی طرح اگر آپ یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں test link میں نے link دیا تو اس کو جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی element پہ display کی کوئی property نہ لگی ہو تو کیا ہوتا ہے inline ہوتا ہے دیکھیں anchor دیا نا تو anchor کے اوپر display کی کوئی property ہے user agent نے بھی کوئی property نہیں دی اور ہم نے بھی کوئی property نہیں دی display کی property نہیں دی تو by default display کون ہوتا ہے inline ہوتا ہے سمجھا ہی بات اسی طرح label پہ display کی کوئی property نہیں ہے تو label کیا ہوا label پہ display کی کوئی property نہیں دی تو کیا ہوا input پہ display کی property ہے کون سی inline block اور جو block ہوتا ہے اس پہ بھی display کی property ہوتی ہے کون سی اب depth میں سمجھ آگی بات اب ذرا اس problem کو remove کرتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ face کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے دونوں button کو بھی اور input کو بھی کیا دینا ہے display block display block دوں گا تو کیا ہو جائے گا یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے آ جائیں گے let's see پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے behave کرتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ہم یہاں پہ ہیں جی ایک اس یہ دونوں inputs ہیں ایک ہے search box اور دوسرا ہے search btn تو search box اور search btn دونوں یہ search box ہے اس کو میں کیا دیتا ہوں display block اب میں نے صرف اس کو display block دیا اس کے display block کی وجہ سے اس نے کہا جی میرے سامنے کوئی اور نہیں آئے گا اس نے اگلے والے کو اٹھا کے نیچے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں پتا تھا یہی کام ہوگا اس کو بھی کیا دیں جا کے display block ultimate ہمارا جو agenda تھا وہ بیچ والی space remove کرنا تھا ٹھیک ہے اب یہ دونوں اوپر نیچے آگئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں آپ کو پتا ہے اب ان کو دونوں کو ایک parent میں ریپ کر دیں تو دونوں الڑی ایک parent میں ہیں لائی کے parent میں ہیں نا تو آپ اس لائی کو class دے دیں کیونکہ لائی اور بھی بہت ساری ہیں تو میں دیتا ہوں جی class search اس کو کہہ دیں search container کہہ دیں یا search rapper کہہ دیں یا search parent کہہ دیں مطلب نام آپ نے ایسا رکھنا ہے جو آپ کے لئے understandable feature میں بھی کس کا ڈیس سے بلکل کر سکتے ہیں لیکن normally css styling کے لئے آپ classes استعمال کرتے ہیں ڈیس کو ہم java script کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ normally css کے styles کو ہم reuse کرنا prefer کرتے ہیں یعنی ایک style ہم لکھ لیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ ان style کو بار بار use لیکن جب ڈی لکھتے ہیں تو ڈی کو reuse نہیں کر سکتے تو پھر جب آپ classes نہ apply کریں ڈیس اپلائے کریں تو ڈیس کی مدے نظر رکھ کے ہم ویسے use کر سکتے ہیں absolutely اسے hash کے ساتھ target کر کے اسے style دے دیں no worries سمجھ گیا تو پہلا جو dot کے ساتھ لکھا تھا وہ class تھا اور space کے ساتھ لکھا تھا وہ tag کا نام تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ ul جو اس class کے اندر exist کر رہا ہے تو ul کے ساتھ بھی dot لگاتے پھر ٹھیک ہے میں نے کہا جی search rapper اور میں نے search rapper کو اٹھانا ہے search box سے اوپر لگانا ہے اور اس کو دے دینا ہے display flex آپ ذرا واپس آئیں وہ بیچ والی space بھی ختم ہوگی اور باقی سارے معاملات بھی طے ہوگے اب یہ border بھی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں ہونا چاہیے تو that's okay اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو جیسے اس کا ان دونوں میں سے ہم نے کسی ایک کا border remove کیا تھا غالباً inspect کر کے دیکھ لیں اس کو ہم نے کہا ہوا ہے جی border right zero یعنی text box کا border right zero ہے تو اس کا مطلب یہ جو border آ رہا ہے کس کا آ رہا ہوگا button کا آ رہا ہوگا تو button کا border left ہاں اس کا border left zero نہیں کیا border left zero تو وہ border بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ search vtn میں جا کے آپ اسے جا کے کیا دے دیں border left zero and that's gonna be like this سمجھا ہے آپ یہ جو overall مثال دونوں کے borders ہیں نا یہ تھوڑے سے موڑے اور موٹے اور بدے لگ رہے ہیں تو ان کو ہم مزید refine کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں یہاں پہ input box کو کہ اس کا border one pixel solid gray correct وہ جو بالکل اتنا موٹا چھوڑا بدہ سا border تھا وہ ہٹ کے ایک سمارٹ سا border آ گیا تو یہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو میں کر لیتا ہوں search box میں یہ اور اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ تاکہ button اور text box دونوں کے جو border ہیں وہ match got it اب اس کے بیج میں ہم نے کیا لگانا ہے آئیکن لگا دے لیں اور وہ کام ہو جائے گا اب درہ اگلی بات دیکھیں اب نے کہا تھا ہم نے صفائی پر بڑا خیال لگنا ہے اور ہم نے پہلے اس لیے layout complete کیا تھا کہ ہم صفائی بعد میں کریں گے اب درہ دیکھیں یہ سارے aligned نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر گیا ہے اس کے head پہ یہ بھی اوپر ہے یہ بیج میں space خالی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ vertically اور horizontally دونوں آپس میں کیا ہونے چاہیے aligned ہونے چاہیے تو flex کی کونسی property ہے جو کہ horizontally اور vertically دونوں align کرتی ہے display flex تو ہے ہی نا display flex تو ان کو ہم نے سامنے لاتی ہے alignment کون کرتی ہے یعنی flex کے item کو align کرنے کے لیے vertically اور horizontally کونسی property ہے very nice justify content اور align item تو اب آپ غور سے دیکھیں اگر تو میں اس header inner پہ جاؤں یہ ہی ہے نا display flex justify content تو already ہوا ہوئے اب آپ دیکھ رہے ہیں جو اوپر highlighted part ہے کہ جتنا بھی content ہے وہ top edge کے ساتھ جڑا ہوئے ہم نے اسے کدھر لانا ہے center میں لانا ہے getting my point تو اسی کو ہم justify content دیا ہوئے align items دے دیں گے center can you see this اب یہ دیکھیں highlighted part دیکھ رہے ہیں سوائے ایک microphone جہاں لکھا ہے اس کے باقی سارے کے ہیں آپس میں aligned ہے سمجھ آگی بات اب microphone کیوں نہیں aligned ذرا اس کی investigation کرتے ہیں پہلے ذرا اس کو ہم copy کر لیتے ہیں یہ style ہم کہاں دیں گے header inner کے اندر جائے ٹھیک ہے so let's go for the header inner یہ ہے header inner اور اس کو refresh کر دیں باقی سب کچھ الائن کرنا ہے اب یہ microphone کو اس کے ساتھ align کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے right click کر کے پہلے اسے inspect کروں گا اچھا یہ دیکھیں یہ جو آپ کا UL ہے highlighted part نظر آ رہا ہے یہ highlight کیا کریں تو اس سے آپ کو بلکل clear ہو جائے گا اس UL کے اندر دو items ہیں UL خود display flex ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اگر child کو align کرنا ہے تو parent کیا ہونے چاہیے تو کیا یہ UL flex ہے یا نہیں ہے یہ UL flex ہے already تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو بھی میں align items center کر دوں گا that does the job clear تو میں کس UL کو پکڑوں گا header 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 inner header inner header inner header inner header inner header inner UL سو header inner کا UL یہ آپ کو اس بات سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ inspect کتنی important چیز ہے اس کے بغیر آپ بالکل نہیں آگے چل سکیں گے اس لئے ہر چیز کو inspect کرنے کی عادت بنائیں وہیں سے پتہ لگتے ہیں کہاں سے بگڑ رہا ہے layout اور کہاں سے summary کا layout یہ سارا کچھ یہاں سے پتہ لگے گا اب آپ اندازہ کریں تقریبا ہمارا جو header part alignment کے aspect سے اور element کی placement ہے اس aspect سے وہ بہتر ہو گیا لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ چوڑا دیکھ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے parent کو جا کے padding دی ہوئی ہے super parent کو اور یہ padding ہے ہر طرف سے کتنی 15 پکسل تو آپ اسے کہیں top bottom سے دو values کا مطلب آپ کو پتہ ہے پہلی value کیا ہے top bottom دوسری کیا ہے left right تو میں top bottom سے کم کر دیتا ہوں اور left right سے اتنی کر دیتا ہوں تو header کو جا کے یہ property assign کر دیتا ہے so go to the header مشکل بلکل صرف آپ نے flow کو follow کرنا ہے اور ہم نے ابھی تک صرف وہی چیزیں apply کی ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں کوئی extra چیز ہم نے apply نہیں کی اب ہم نے کیا کرنا ہے icons تاکہ اس کی تھوڑی سی beauty یا تھوڑی سی actual look جو ہے وہ اپنی نظر آنا شکل ہو جائے icons ایک بہت بڑا challenge ہے challenge in a sense کہ ہمیں icons normally free میں نہیں ملتے جس طرح کوئی graphic designer ہوتا ہے تو graphic designers کے لیے جو assets ہوتے ہیں جو pngs ہوتے ہیں جو high resolution images ہوتے ہیں اور وہ normally یا mostly paid ہوتے ہیں تو sorry جی بہت زیادہ free ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات بہت زیادہ paid بھی ہوتے ہیں یعنی جو normally بہت زیادہ corporate level کے images ہوتے ہیں وہ paid ہوتے ہیں بالکل اسی طرح icon کا بھی یہی کام ہے icons بھی بہت سارے freely available ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو freely available نہیں بھی ہیں تو ہم صرف وہ icons use کریں گے جو freely available ہیں جب آپ experience ہو جائیں گے کہیں کسی client کا کام کر رہے ہوں گے تو اگر paid icon آپ کو purchase کرنے پڑے تو پھر obviously آپ client کو کہیں گے جی کہ آپ ہمیں icons purchase کر کے لئے تو ہم فیلال کون سے icon use کریں گے free والے جب ہم free والا کام کریں گے تو free والے میں ایک limitation ہے کہ ہمارے مرضی کے سارے icon نہیں ملیں گے تو ہم پھر کیا کریں گے جو icons اس کے قریب ترین ہمیں ملیں گے ہم وہ لے لیں گے ٹھیک ہو کی بات تو چلیں icon کہاں سے لگاتے ہیں there are different places اور icons کون کون سے لگانے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اب یہ دیکھ لیں یہ جو search box ہے تقریبا ہم نے ایک لگانا ہے icon microphone کا یہ تو extension ہے اس کی وجہ سے icon آ رہا ہے یہ youtube کا اپنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ویڈیو کا لگانا ہے ایک bell icon لگانا ہے ایک avatar لگانا ہے اور ایک youtube کا logo لگانا ہے تو پہلا کام تو آسان ہے youtube کا logo ہم دیکھتے ہیں یہیں سے چوری کر لیتے ہیں right click کریں ہاں search magnifier بھی تو let's see کہ youtube اچھا اس نے svg لگایا ہوئے تو let's see right click کریں save as کریں save as save as save as save as کی facility نہیں دیتا تو ہمیں کدھر گیا یا یہاں پہ کر لیں یا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ڈریکٹ یہاں پہ کر لیں youtube پی اینجی پی اینجی پی اینجی لوگوں اٹھا لیں یہاں سے تو جیسا یہ آپ کو دیکھ رہے نا پہلے play کا button اور ساتھ میں youtube پی کے یہ ڈونڈ لے کہیں سے یہ ہے کچھ ملتا جلتا لیکن اس کے اوپر ڈرٹ پی کے نہیں لکھا وہ نا تھوڑا سے زور لگائیں گے تو مل جائے گا ہم فیلال اسی کو گزارہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں save image as png ہے اور کہاں کریں گے اپنے assets کے فولڈر میں images کے فولڈر میں جا کے logo چلیں میک سنس اب ہمیں اگلا کام کیا چاہیے یہ icon تو icon کہاں سے لگاتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ سمپلی google پہ جائیں اور لکھیں google font اچھا میں نے کہا نا icon لگانے کی بہت سارے possible options ہیں یہ ان میں سے one of the simplest ہے باقی بھی بتاؤں گا آگے چلکے آپ جائیں google font میں google font میں google font میں آپ یہ تین چار چیزیں دیکھیں گے دیکھیں fonts ہے یہ نوٹو ہے پتہ نہیں کیا اور یہ تیسے نمبر پہ کیا ہے icon ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سارے کے سارے google کے پاس جو possible icons ہیں وہ آپ کو دے دے گا اب آپ یہاں پر search box کہیں دیا ہوگا اس نے آپ اپنی مرضی سے یہ آپ اپنی مرضی کا کوئی icon search کریں اور اس کو ہمیں کون کون سا چاہیے پہلا تو search کے لئے magnifier ہے یہ بلا ہے اس کو select کر لیں اب جو جو select کرتے جائیں گے یہ right side پہ اس پین میں آتا جائے گا ٹھیک ہے لگانے کیسے ہیں یہ بتاتا ہوں پہلے آپ چاہیں تو اس کو SVG یہ SVG ایک image کا format ہے جیسے PNG ہے جیسے JPG ہے تو آپ چاہیں تو یہ icon JPG ہے SVG میں لگا لیں اور چاہیں تو یہ icon as a font use کریں ہم یہ SVG اور PNG نہیں لگائیں کس میں SVG scalable ہوتی ہے بہت زیادہ یعنی it's a different format جیسے PNG ہوتی ہے وہ background less image ہوتا ہے JPG normally with background ہوتا ہے SVG scalable ہوتا ہے scalable کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس image کو جتنا مرضی بڑا کر لیں یا جتنا مرضی چھوٹا کر لیں یہ pixelate نہیں ہوتا performance اس کی بگڑتی نہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے وہ format normally کچھ websites جو ہے وہ PNG format accept کرتی ہیں کچھ JPG accept کرتی ہیں اس کا اس سے کوئی لینے دینے نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھلال آپ چاہیں SVG لگا لیں چاہیں PNG لگا لیں doesn't matter at all لیکن ہم دونوں نہیں لگائیں گے بلکہ ہم کیا لگائیں گے اس کو بطور font use کریں گے font کیسے use کرتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو پہلا آئیکن آپ نے یہ پسند کر لیا دوسرا آپ کو یہ اس کو ہم کہتے ہیں normally ham burger یہ جو تین لائنے لگی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس available ہے تو آپ اس کو اور اس کو دو آپ کو مل کے تیسرا ہم باری باری اچھا کرتے ہیں پہلے اب ہم نے یہ آئیکن سیلیکٹ کر لیا اس آئیکن کو ہم نے اپنے ڈیزائن میں یہاں آکے ارجسٹ کر رہے ہیں لیکن اس آئیکن کو لگانے کے لئے آپ کو کوئی طریقہ فالو کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے یہ آپ کو ایک لنک ملاب ہے The current configuration can be loaded as a static font instead of the variable one یہ جو آپ کو لنک ملا ہوئے نا آپ normally اس سے پہلے لنک کا ٹیک کہوں یوز کیا ہم نے ہیڈر کے اندر کس کے لئے کیا ہے css کی فائل کو لنک کرنے کے لئے بلکل یہی فائل اب ہمیں گوگل نے دیوئی ہے کہ اگر آپ آئیکنز یوز کرنا چاہتے ہیں گوگل فانٹز کے آئیکن تو یہ والا جو لنک ہے یہ آپ جا کے اپنے ہیڈ میں ڈالیں گے پہلا سٹپ تو میں نے یہ یہاں سے کاپی کر لیا اور یہاں پہ آیا اپنے html میں اپنی style sheet کے پہلے یا بعد میں normally پہلے کرنے تو بہتر ہے یہ میں نے لگا دیا ٹھیک step one complete ہو گیا step two یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ inserting the icon اب کہہ رہا ہے کہ جو بھی icon آپ insert کرنا چاہ رہے ہیں اس کو select کریں جیسے میں نے search پہ کلک کیا نا تو search کا icon آگیا یہ دیکھ رہے ہیں search اگر میں نے menu پہ کلک کیا نا تو یہاں پہ کیا آگیا اگر میں نے settings پہ کلک کیا تو یہاں پہ کیا آگیا تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ step one میں یہ link آپ لگا لیں جا کے اپنے head میں step two میں جو icon select کریں گے اس کا یہاں سے code copy کر کے وہاں paste کر دیں icon لگ جائے گا آپ let's see how میں نے search پہ کلک کیا اور میں نے یہ جو span tag ہے اس کو copy کیا sorry head میں نہیں لگے گا یہ جس جگہ پہ icon لگانا چاہتے ہیں وہاں جا کے لگے گا ہم کہاں لگانا چاہتے ہیں submit کی جگہ تو ہم اس submit کو ہٹا کے کیا کریں گے یہ کر دیں گے let's see ہم submit کدھر گیا یہ ہے نا submit کا button تو آپ یہ submit بھی کر سکتے ہیں یا اس کی جگہ یعنی input type button بھی کر سکتے ہیں اور button کے اندر آپ یہ span لگا سکتے ہیں اب آپ کو میں نے صرف اتنا part copy کیے اگر میں اس کو دوبارہ cut کر کے یہاں پہ لکھ دوں test تو یہاں پہ آئے گا test اور اگر میں اچھا اب اس کا جو radius بغیرہ ہے وہ ہٹ گیا ہے اس کی reason بتایا کیا کیونکہ پہلے یہ tag کیا تھا input تھا اب میں نے اس tag کو input سے ہٹا کے کیا کر دیا تو اب مجھے وہی style جو کہ input کو دیئے تھے کس کو دینے پڑیں گے button کو دینے پڑیں گے ایک کام یا دوسرا کام یہ ہے کہ جب یہ input تھا تب اس کی class کیا تھی search btn تو اگر میں اسے convert کرتا ہوں button میں تو اس کو same class دے دوں تب بھی یہ کام کر جائے گا button class search btn اور اس کے اندر میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں test make sense اب میں اس button کے اندر test کے بجائے کیا کروں گا یہ بھالا tag کاپی کروں گا اس کو میں نے کاپی کیا اور اس test کو ہٹا کے یہ paste کر دیا اب آپ اندازہ کریں گے کہ control s کریں اور یہاں آکے simply اس پر کل کر کریں ٹھیک کیا ہاتھا کوئی مسئلہ مسائل اس کی height مجھے زیادہ لگ رہی ہے لہذا میں اس کو change کر کے height نہیں sorry padding کیونکہ ہم نے padding دی بھی ہے height نہیں دی بھی تو میں کہتا ہوں جی کہ padding top bottom 6 رکھے left right 12 pixels رکھے اور یہ پی سی نہیں ہے بلکہ pixel اس سے بھی کم کر لیں اور یہ اس سے بھی نہیں ہو رہا ہم نے کہیں height دی بھی ہے ہم نے کہیں نہ کہیں height دی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ اٹھا رہا ہے اس کو height کو ڈی بھی ہے اگر ہم width 400 pixels پیڈنگ پیڈنگ کیونکہ دونوں کو دی بھی ہے تو دونوں یعنی ایک کی وجہ سے دوسرا بھی effect کر رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں جی پیڈنگ top bottom 6 pixels اور left right 15 pixels یہ بٹن کے لئے ہو گیا اور یہ ہی کام پیڈنگ 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 مجھے کس کے لئے apply کر رہا ہے یہاں اس کے لئے تو میں یہ کر دے ہوں that looks good سو search btn میں جائیں where is search btn یہ ایک search box اس کو بھی یہی دے دیں اور اس کو بھی یہی دے دیں and that will look like this ٹھیک ہو گیا اب یہ search btn بھی آ گیا اب ہمیں کرنا کیا ہے مایکرو فون لینا ہے itime آپ جانان cent input anmpyren tag یہ kyون input ka Bryl اور کوئی سوال یہاں تک ہے کوئی نہیں ہے آگے چلتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مایکرو فون آپ یہاں سے ڈریکٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ آگیا اس کو میں نے یہاں سے کلک کیا تو یہاں پہ یہ مایک آگیا آپ اس کو یہاں سے کپی کریں اور یہ جو مایکرو فون لکھا ہے اس کے اوپر آکے اچھا دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مایکرو فون کلکے بل ہے آپ نے فیل کی یہ مایکرو فون کیا ہے تو کلکے بل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا بٹن ہوتا ہے یا اینکر ہوتا ہے توacey اسے بٹن کے اندر رکھیں یا اسے ہم ح MAND$ میں اسے کیا کرتا ہوں دوبارہ سے بٹن کے اندر رکھتا ہوں اور بدن کے اندر میں سیمپلی وہی Oppon tag ذات رکھ ٹیک سے ٹیکـ میں نے آئیکن کے لیے کاپی کیا ہے اچھا آسانی کے لیے نا میں لائن بریکس کر دیتا ہوں آپ بھی یہ کام کر لیا کریں پڑھنے میں ریڈی بلیٹی میں آسانی ہو جائے گی ادر وائز نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں تو لائی کے اندر بٹن بٹن کے اندر سپین اب آپ واپس جائیں یہاں پہ اس کو جا کے یہ کریں تو یہ آگیا اب آپ نے یہ جو بٹن بنایا مایکرو فون والا اس کو بھی سٹائل بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کو وہ دیکھ رہے اپنا والا تو میں کیا کروں گا اس کو fix height, fix width, border radius circle بن جائے گا اس طرح کا بنانا ہے ہم نے نہیں بیا ابھی تک اپنے والے کو اس کو radius ملا نہیں یہ بٹن کا default behavior ہے ہم نے نہیں بیا کچھ بھی اس کو یہ جو تھوڑا سا rounded ہے یہ button by default ہوتا ہے کیا چیز اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک باکس میں تو آپ ایک باکس میں ڈال لیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک باکس میں نہیں ہے تو میں نے الگ لگ کر لیا ہمارا let's see ہاں ہمارا ایک li میں ایک ul میں ہے لیکن دو different li ہیں تو آپ بھی سمجھیں کہ اگر ہم نے ul کو radius دیا ہے تو ul اپنے child پہ radius کو apply کرے گا ہم جس کو radius دیں گے وہی element اسے اٹھانا چاہیے نا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر اس میں بھی مزید doubts ہیں نا تو آپ اس کو یہاں سے inspect کر کے دیکھ لیں کہ اس particular individual element پہ اگر border radius لگا ہوگا تو وہ اس کے اپنے presets نے دیا ہوگا ہم نے نہیں دیا اس کو کہیں بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں لگا ہوگا border radius border radius ہمارے ہاں کوئی style ایسا نہیں ہے جس نے اس کو border radius دیا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے دیکھ لیں یہ button select ہوگا نا یہ button کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہاں کہیں اگر border radius دیکھے تو مجھے بتائیے گا inbox sizing اور چیزیں یہ border radius تو نہیں ملا ہوا border style border color border image اور بہت سارے اور styles given ہیں میں بھی ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے وہ اس طرح ہو رہا ہو otherwise it's none of our business ہماری وجہ سے نہیں ہوا یہ اب مجھے یہ دینا ہے جی اس کو میں اس button کو جو کہ یہ والا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں جی class اور اس کو کیا کہہ دیتا ہوں mic btn اور اس مائک btn کو یہاں آ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو ہم دیتے ہیں جی width is going to be 12 pixels height 12 pixels border radius is going to be 50% let's see کہ یہ بہت چھوٹا ہو گیا یا بہت بڑا ہو گیا وہ تو بہت چھوٹا ہو گیا کنٹینر کھیک ہے 12 pixels so we can do it like 70 pixels and 70 pixels یہ زیادہ بڑا ہو گیا so اس کو کہہ لیں جی 30 یا 40 کر لیں that should be suitable for now for us 40 ہونا چاہیے ٹھیک 35 may be suitable اور اس کا جو border ہے یہ بھی کافی بدہ لگ رہا ہے so 35 and 35 that looks good اس کا جو border ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں border 0 تو تمام اطراف سے border 0 ہو جائے گا got it اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اگر آپ چاہیں تو آپ کو لگ رہا ہے بیج میں distance زیادہ ہے تو آپ کو بتا یہ margin ہے ہم نے element کو left right سے margin دیا ہے تو آپ چاہیں تو اس margin کو reduce کر سکتے ہیں اگر آپ further inspect کرنا چاہیں تو you can actually go and you can check what is it یہ ریکھ رہے ہیں اس کے left right margin ہے اور اس کے left right margin ہے تو آپ چاہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا margin left 0 کر دیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا margin left 0 so that will even come further closer نہیں آیا close کیوں اور اس کا بھی search btn کا بھی margin right 0 کر دیں ابھی بھی اگر ختم نہ ہوا تو یہ پتہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باکس میں جو کہ display flex ہے اور display flex کی وجہ سے یہ دونوں as it is ایسے ہی آ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ کام کر سکتے ہیں margin left یا margin right 0 کرنے کے بجائے اس کا margin left کر دیں 2 pixels نہیں آ رہا برہ چھوڑی دیں اس کو as it is ہم ٹھوڑا سا منپلیشن کر کے ہم اس میں خواہ مخوا ٹائم ویس نہیں کرنا چاہ رہے لیکن تھوڑا سا مزید منپلیشن کر کے ہم اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ ایک چیز اور دیکھ لیں اس بٹن کے اوپر ہاور پہ کلر بھی چینج ہو رہے جو ہی آپ ہاور کرتے ہیں تو کلر چینج ہو رہے ہم exactly ہاور پہ جا کے بیکگرونڈ کلر دے دیں گے آپ اس مائک کے btn کو پکڑیں اور اس کو ہاور دے دیں اور اس کو bgc گری کر کلر 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 جو ہے وہ exact match ہم بعد میں کر لیں گے کس پہ کرسر کیوں نہیں چینج ہو رہا یہ نورملی جو سٹائل ہے نا کرسر کا یہ انکر کا ہوتا ہے اور ہم نے کیا یوز کیا بٹن یوز کیا یا تو ہم بٹن کو انکر میں بدل لیں یا اگر ہم بٹن ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود کرسر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کرسکتے ہیں اس والے کو بلکہ اس والے کو ہور جب آئے کرسر پوائنٹر یہ بھی ایک پروپٹی اگزسٹ کرتی ہے چیک ہے تو انکر پہ تو بائی ڈیفال کرسر پوائنٹر ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی اور element پہ کرسر کو پوائنٹر زبردستی کرنا چاہے تو یہ کام کرسکتے ٹھیک ہو کی بات اچھا اب ہمارا اللہ اللہ کر کے سرچ باکس بن گیا لیکن ابھی بھی پورا نہیں ہوا بتائے کیونکہ ابھی بھی صفائی رہتی ہے ابھی یہ دیکھیں میں اس پہ select کرتا ہوں سرچ ٹھیک ٹھیک باکس فوکس ہے اور جب میں اسے باہر کلک کرتا ہوں تو فوکس کیا ہو جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے سمجھائیں بات تو ٹھیک باکس فوکس پہ آؤٹ لائن دے دیتا ہے تو اس کو کر لیں یا اس کو بعد میں کروں کم کریں گے سائز بڑھ جائے گا ویسے اس کے سائز کو اور طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب میں اس فوکس پہ جاؤں تھوڑی سی ٹرک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتا ہوں یہ تو آپ کو بات لگ گیا فوکس کیا ہوتا ہے اور فوکس نارملی انپوٹ ایلیمنٹس پہ ہوتا ہے نارملی ناٹ نیسیسری لی اب مجھے اگر یہ فوکس پہ یعنی یوں ہی یہ ٹیکس باکس فوکس گیٹ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد آؤٹلائن آجاتی ہے تو مجھے پتا کیسے چلے گا انسپیکٹ میں کہ یہ آؤٹلائن یہ فوکس والے سٹائل کہاں اپلائے ہوتے ہیں نارملی یہاں کہیں نہیں دیکھے گا آپ کو فوکس والے سٹائل اگر آپ اس ٹیکس باکس کو سیلیک کر بھی لیں مثال کے طور پر اس کے اندر جائیں اس کو کلک کریں تو کہیں بھی آپ کو آؤٹلائن کی پرابٹی نظر نہیں آئے گی تو کیونکہ آؤٹلائن کی پرابٹی آتی ہی کب ہے جب ٹیکس باکس ہوتا ہے تو فوکس والے سٹائل دیکھنے کے لیے آپ اس ایلیمنٹ کو سلک کریں جس پر فوکس کر رہے اور سٹائل میں یہاں پہ آجائیں جہاں لکھا ہے ہور اس پہ کلک کریں چیز فوکس کو ایکٹیو کرتی ہے یہ سلک ہے اس کو آپ ایکٹیو کر دیکھ لیں ایکٹیو پہ کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ چینج ایکٹیو پہ نہیں ہو رہی فوکس پہ اس کا مطلب ہے کہ فوکس پہ بھی کچھ نہیں ہوا ٹھیک پھر آپ واپس جائیں فوکس ویدن تارگیٹ ہور ویزیٹیڈ فوکس ویزیبل تو اس کا مطلب ہم نے پکڑ لیا کہ یہ سٹائل کس کی وجہ سے آ رہا ہے فوکس ویزیبل سمجھ ہی بات اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں فوکس ویزیبل پہ آ کیا رہا ہے جب اس کو آپ سلک کریں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو یہ لکھاو ہے انپوٹ کولن فوکس ویزیبل اور آؤٹلائن آف سیٹ زیرو اس نے دیا ہو ہے تو یہاں پہ یہ دیا ہو ہے فوکس ویزیبل آؤٹلائن ون پکسل نظر آ رہا ہے آپ صرف اس کو کاپی کریں یہ فوکس کس پہ ہے سرچ باکس پہ تو آپ یہاں پہ جائیں اس سرچ باکس کو کاپی اس کے اندر سے سب کچھ ہٹا دیں اور جیسے یہاں کولن ڈال کے ہور لگایا تھا نا ویسے ہی کولن لگا کے کیا لگا دیں فوکس ویزیبل اور اس فوکس ویزیبل میں یہ سارے سائل ہٹا کے کیا کر دیں ون پکسل کی جگہ زیرو کر دیں زیرو جب ہو تو پکسل کی ضرورت نہیں ہوتی اب آپ جائیں یہ تھوڑا سا ٹریکی تھا اس لئے میں اس کو چھوڑنا چاہ رہا تھا لگن آپ نے کہا کر دیں تو جس طرح ہور پہ اپلائے کرتے ہیں ہور والا ایفیکٹ اسی طرح فوکس ویزیبل اب یہ بالکل اسی طرح ہو گیا جیسے ہمیں ریکوائیڈ تھا اور اور نارملی یہ شو کیا نہیں ہوگا آپ کو ہور نہیں شو ہوگا ایکٹیو شو نہیں ہوگا فوکس شو نہیں ہوگا فوکس ویزیبل یہ جتنی چیزیں دکھائیں ہیں آپ کو ساری شو نہیں ہوگی اور اگر آپ کو نارملی انسپیکٹ میں شو نہ ہو تو آپ نے وہاں جانے یہاں تکلیر پہلے دیکھ لیتے ہم سو لیٹس ڈو اٹ ویڈیو 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 اس طرح کا آئیکن نظر آئے تو مجھے دیکھا یہ گا ہاں اوپر ہے یہ ایکزیکٹ تو اس طرح سے نہیں ہے لیکن قریب ترین ہے تو ہم نے کہا ہے ایکزیکٹ مفت میں نہیں ملے گا اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ لگا لیجئے میں فیلال اسی پہ گزارا کروں گا ابھی ڈھونڈنے میں ٹائم تو بھی اس نہیں کر سکتے نا تو ہم جائیں گے یہاں پہ اور آخری والے سے ایک دو پہلے یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو ہم سیم لائن میں کر دیتے ہیں تاکہ ریڈیبل رہے اور واپس جائیں یہاں پہ یہ آگے ویڈیو گئے اور یہ کلکے بلہ ڈیریکٹ لی اس کے بعد اس سائیڈ پہ ہم نے کیا لگانا ہے بیل آئیکن سو دس اسی کلک کریں اب یہ دیکھیں یہ لنک میں نے ایک ہی دفعہ لگایا ہے وہ سارے آئیکن کے لئے کافی ہے بار بار اس لنک کو نہیں چھیڑنا بار 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 صرف آپ کو انسرٹنگ آئیکن والا code لے لیں تو اس کے بعد اس کو آپ آئیکن کو لگائیں یہاں پہ لائک دس لائک دس اور یہ دونوں آپ کچھ نہیں ہیں یہ تو یوٹیوب آئیکن ہے ہی نہیں اور یہ تیسرا آواتار لگانا ہے لہٰذا آواتار کے لئے بھی فیلال آئیکن لگا لیتے ہیں بعد میں امیج لگا لیں گے تو میں یہاں پہ لیتا ہوں آواتار ہم آواتار کی جگہ یہ لگا لیتے ہیں اگری نہیں بھی اگری ہونا پڑے گا اور کیا حال ہے اور یہاں پہ یہ آگیا ہوگے دیلیٹ اور یہاں پہ واپس آئیں بہت ساری ہیں بہت ساری ہیں یہاں سے بھی آپ بہت سارے فری مل جاتے ہیں لیکن بہت سارے پیڈ بھی ملتے ہیں جس جس پہ کراؤن بنا ہوگا نا پریمیم ہوگا وہ مثال کے طور پہ آپ کو چاہیے جی بیل بلکل آپ خود بھی بیج سکتے ہیں اگر آپ ڈیزائنر ہیں آپ اپنے آئیکنز بنا کریں لوگ آکھ پر چیز کریں یہ دیکھیں یہ سارے فری ہیں جن پہ کوئی کراؤن شرعہ نہیں بنا ہوگا ٹھیک ہے جس پہ کراؤن جو عام کومنل آئیکن وہ فری ہوتے ہیں جو تھوڑے سی اگزیکٹیو قسم کی ہوتے نا وہ پریمیم دیتے مثال کے طور پر میں یہاں پہ کہتا ہوں جی کہ سرویسز اگر آپ کسی ایک کو کلک کر لیں آئی یہ اس کا پی این جی ورژن فری ہے لیکن اس کا ایس وی جی ورژن کیا ہے پیڈ ہے بس انہوں نے آدھی چیز خوش کرنے کے لئے مفدی بھی اور گائی جی آگے تو ایس وی جی کے کیا بینیفیٹ ہے بس لی ایڈیٹیبل بھی ہوتے ہیں فولی کسٹمائز بل ہوتے ہیں دو تو یہ تین چار فارمٹ میں ہوتے ہیں ایک وہ نہیں طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آئیکن پی این جی فارم میں بھی لگتے ہیں آئیکن جی فی جی فارم میں بھی ہوتے آئیکن سوڈی فارم میں بھی ہوتے ہیں اور آئیکن فونٹ آئیکن بھی ہوتے ہیں تو اگر یہ فونٹ آئیکن دے گا تو تقریبا طریقہ سیم ہوگا ابھی ہم نے صرف ایک طرح آئیکن لگانے سکھے ہیں اور کون سے ہیں فونٹ آئیکن بہترین طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ فونٹ آئیکن use کریں بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہیں کیونکہ آپ ایمیجز کریں گے تو آئیکن پیج بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنے زیادہ آئیکن ہوں گے آپ پیج اتنا بھاری ہوتا جائے گا اگر آپ ایمیج use کریں گے اور اگر آپ فونٹ آئیکن use کریں گے تو جیسے نارمل فونٹ ٹریٹ ہوتا ہے تو یہ پتہ چلنے نہ چلنے کی بات ہی نہیں ہے بھئی سب سے best practice کون سی ہے اس سے کام والی best کون سی ہے اس وی جی وہ بہت light ویٹ ہوتا ہے پھر اگر کوئی کام نہ چلے جگار نہ پھر پی ان جی پہ جائیں تیس پہلے پیج بتاؤ سو لیٹس ریموو ویٹ اس کو کاپی کریں اور واپس آئیں سب سے پہلا یہ ہے اور اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کیسے پتا لگے گا امیج لگانا ہے اب یہ لوگو آئیکن کی فارم میں تو ہو نہیں سکتا یہ تو ہے یہ امیج ہے لہٰذا اس کو کیا کریں امیج اور آپ کو پتا ہے کہ ہم یوٹیوب کے لوگو کا امیج پہلے سے سی سی کر چکے ہیں اب یہ سب کچھ چیر پھار کے باہر نکل جائے کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسے سائز کو کنٹرول کرتے ہیں پتا ہے نا لہذا آپ بہت اچھے بچے تو ہم نے کہنا ہے جی کہ کلاس لوگو اور یہ لوگو کہیں ظاہر ہے ٹاپ پہ ہی آئے گا ہی ہی ڈر کے بعد لگا لے لوگو ویٹ is going to be 70 pixels it's too short لے ہمارا ہیڈر جو ہے وہ اللہ لگ کر کے complete ہو گیا اب ہم color matching matching سال بھی clickable ہے یہ writeable ہے یہ button ہے یہ hoverable ہے یہ سارے سال آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بلکل سایم رہی یہاں تک کوئی سوال ہو کسی کا ملکل ہو سکتا ملکل ہو سکتا بلکل resizable ہیں customizable بھی ہیں even یہ font ہونے کے وجہ سے ان کا color change کرنا چاہتے ہیں تو just color red کردے سارے red ہو جائیں گے fonts کو بطور icons کو as a font use کرنے کا فائدہ یہی ہے اگر ان کا size بڑا کرنا ہے تو بلکل جیسے font size بڑا کرتے ہیں ان کو font size کریں گے تو یہ بڑے ہو جائیں گے چھوٹا کرنا تو چھوٹے ہو جائیں گے fonts نہیں وہ نیچے تب آئیں گے جب وہ flex نہیں ہوں گے تو ان کا parent flex ہے flex کے اندر block بھی ہو تو وہ control میں رہتا ہے یہی کام تو یہاں ہوگا ہے اگر ہم نے یہ دونوں سے block کیے تھے تو صرف یہ دونوں اوپر نہیں جائے تھے باقی کچھ بھی خراب نہیں ہوا تھا وجہ کہ وہ overall باقی سارا کچھ display flex کے اندر تھا flex کے اندر block کہیں نہیں جاتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے it's not look exactly like that لیکن چلیں presentable بہت ہو گیا میرے خیال میں اب آپ نے کیا کرنا ہے منڈے کو یہ سارے آئیکن پورے کر رہے ہیں کر لیں گے یہاں سے home کا آئیکن میں نے آپ کو کہا ہے آپ کو 100% same icon ملنے کے chances کم ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جو قریب ترین لگتا ہے وہ آپ ڈال لیں گے نہیں نہیں آپ چینج کر لیں گے میں نے دیئے ہیں آپ بھی same لکیر کے فقیر تو نہیں بنیں گے آپ چینج کر لیں گے ٹھیک ہے